شہن شاہ کا روزہ دیکھ نہیں مجھے قسم اس شہر کی میرے محبوب یہ قسم اس لیے اس شہر کی ہے کہ تُو اس شہر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کعبے کی عظمت ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبے پر روزانہ ایک دن میں ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتیں ساٹھ رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کا تواف کرتے چالیس رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حرم شریف میں نماز پڑھتے اور بیس رحمتیں ان کو ملتی ہیں نہ عبادت کرتے ہیں نہ درو شریف پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں خالی بیٹھے کعبے کو دیکھتے رہے ہیں صرف کعبے کو دیکھتے رہے ہیں تو بھی بیس رحمتوں کے وہ مستحق ہیں خالی کعبے کو دیکھنا ٹھیک ہے لیکن یہاں فرمایا کہ مجھے قسم اس شہر کی اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے یا مجھے اس لیے کہ یہاں زمزم کا کونہ ہے یا اس لیے ہے کہ یہاں حجرِ اسود کیا اس لیے ہے کہ یہاں مطاف تواف کیا جات ان تحلون بہادل بلد میرے محبوب اس شہر کی قسم اور یہ شہر میری نظر میں مکرم موزز اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں رہتا اب اس نس کو سامنے رکھے قرآن کے اب دیکھیں اختلاف معاملات کو سامنے رکھ کر کے لوگ کہتے ہیں رہے صاحب یہ تو مسلک کا مسلہ ہے تو حلوے مانڈے کا مسلہ بغیرہ بغیرہ خدا کا خوف کریں اب مجھے بتائیے حضور اب کی شہر میں رہتے ہیں اب جب حضور مدینہ میں رہتے ہیں تو وہاں قسم ارشاد فرمانے کا سببی حضور کی جلوہ گری تو اب حضور علیہ السلام کہاں جلوہ گر ہیں مدینہ مناور میں جلوہ گر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے اب سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں داکتر اقبال نے اپنی مسلمی میں ذکر کیا کہ مجنو سے کسی نے پوچھا میاں مجنو تمہیں کونسی جگہ زیادہ پسند ہے تو مجنو کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ارے جہاں لیلہ ہو جس شہر میں لیلہ ہو وہ شہر ہمارے لئے بہت پسندی تھا اگر ہماری لیلہ قبرستان میں بیٹھ جائے وہ سب سے زیادہ ہمارے لئے مکرم موزز ہے اس لئے کہ ہم تو لیلہ کے ماننے والے جہاں لیلہ بیٹھ جائے بلا تشبیح بلا تشبیح حضور علیہ السلام اس وقت چونکہ مدینہ منورہ میں ہے تو اب وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اب آئیے علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ اس میں مختلف اقوار آپ گہرائی میں جائیں لیکن امت میں پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں زمین کی وہ جگہ جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ زمین کی فضیلت نہ کعبے کو ہے نہ حجرِ اسوت کو ہے نہ مطاف کو ہے نہ زمزم کو ہے بلکہ علماء نے لکھا نہ عرش کو ہے نہ کرسی کو ہے جہاں حضور علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر ہیں اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے اب آپ سمجھ گئے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو اب آئیے جو نام آنے اس کو ہم دوسرے فلسفے سے سمجھاتے ہیں یہ بتائیے حضور علیہ السلام بھی مخلوق اور کعبہ بھی مخلوق کعبہ خدا تو نہیں کعبہ بھی مخلوق ذرا غور کیجئے کہ سب سے احسن اور سب سے بہترین سب سے افضل مخلوق کون ہیں نبی کریم علیہ السلام تو پھر کیا پریشانی ہے تو ہر طرح سے اس مسئلے کو ابھی تو بہت ساری باتیں میں نے چھو دی اس پر تو پورے ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے میں اتنے پر اکرفائیت کرتے ہیں